فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْلِسَانِ یہ آیت بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو یسرنا ہو اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بِاللِسَانِ کا آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے بہت ہی ستری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہلِ ممتنع اس کے اندر سقالت نہیں ہے بوجھرپن کا نہیں ہے بہت بھاری برکہ ملکواز کہیں کہیں شاد شاد آئے ہیں ورنہ عام تو آپ کو قرآن مجید دیا بڑی سلیس دبان میں ہے اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِسَانِكَ بِالِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائیں یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے آلہ دعوت آلہ انقلاب دو قرآن مجید ہیں انذار کیجئے قرآن کے ذریعے تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ تذکیر ہو واضح قرآن کے ذریعے یَا آئیوَ النَّاسَ تَجَعَتُمْ مَوْزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ اس سے بڑا واثر کوئی نہیں تذکیر نفس و قرآن کے ذریعے سے شفاؤ لِمَافِ صدور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بن اسرائیل میں بھی آ چکا وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ تو قرآنِ مجید ہی در حقیق دعوت اور تنبیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے مرکز و محور فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْدٍ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ عَدٍ ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں آدھ کا کوئی نام و نشان باقی ہے اَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ ذِكْرَا یا کہیں ان کی کوئی بھنگ تمہارے کان میں آتی ہے فَالُمَا نَسِيَمْ مَنْسِيَعَ خَتْم مَغَرِ تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے